بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ اور نمشکار سسی اکال دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی میں بھی مارننگ واک کے لیے نکلا ہوں اور یہ بڑا زوردہ جنگل سائیڈ ہے اور واک جو ہے یہ کرنی چاہیے جب بھی کبھی موقع ملے یہ سارے کساراندر سے پورا راستہ ہے یہ سارا جنگل اور ایک اسائلم کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپٹیٹ ہے جی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی خوفناک سی صورتحال ہے جو لوگ ڈبلین اور یہ آئرلینڈ سائیڈ کے اوپر اسائلم کے اوپر جا رہے ہیں جی اور یہاں سے یوکے چھوڑ کے وہاں پہ نکر رہے ہیں اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں یوکے گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے اور جو آئرش گورنمنٹ ہے ان کے کیا ٹارگٹس ہیں کیا پلیننگز ہیں اس ساری سیٹویشن کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں جی جی دوستو اب اس میں اگر ہم آئرلینڈ کی بات کریں تو آئرلینڈ نے کہا ہے جی کہ ایکسپیرینسنگ ان پریسیڈنڈ جو ہے پریسیڈنڈ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ چیز جو کبھی پہلے نہ ہوئی ہو تو بہت سے کیسیز میں جس وقت کوئی بھی کیس جو ہے کوٹ میں چلتا ہے ایکشلی یہ جو پریسیڈنڈ اور انپریسیڈنڈ ورڈ ہے یہ ایک لوگ کا ورڈ ہے قانون کا ورڈ ہے جس وقت کوئی کیس کوٹ میں چلتا ہے تو اس وقت جب کوئی کیس لو جو ہے جب کوٹ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں پریسیڈنڈ دی جاتی ہیں کہ جی کہ سیملر کیس کے اوپر جو ہے آپ نے فیصلے کچھ فرمائے ہیں اونرابل کوٹ نے فرمائے ہیں یہاں ججیز نے جو دیئے ہوتے ہیں اس میں پچھلے کیسیز کا جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کو پریسیڈنڈ کہا جاتا ہے میں نے ویسے آپ کو دیفنیشن دی ہے یہ پریسیڈنڈ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی آئرلینڈ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھے کہ جس وقت یوکے جو ہے روانڈا پولیسی کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں اناؤنس کرے گا اور یہ ساری چیزیں ہمیں اتنا ککلی دیکھنے کو ملے گی بہت سے لوگ جو کر رہے ہیں جی اس وقت کہ شاید روانڈا پولیسی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی لیکن جس طریقے سے لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں جس طریقے سے آئرلینڈ کی طرف گئے ہیں ان کے بارڈر کروسنگ کی طرف گئے ہیں وہاں سے یہ ہی لگ رہا ہے جی کہ جو ہے روانڈا پلین جو ہے یہ سٹاپ ہونے والا لگ نہیں رہا ویسے تو ڈے بی فور یسٹرڈے بی بی سی کے بڑے ایک سینئر انکر ہیں ان کی انہوں نے انٹریو کیا پی ایم ساپ کا مسٹر رشی کا تو اس میں انہوں نے بلکہ بڑی یہ میڈیا میں بھی بات آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں اگر روانڈا پلین جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو میں یہ جو مائیگرنٹ ہیلپ ہے یا یہ جو رفیوجی کانسلز ہوتی ہیں میں اس میں ایک ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ بیٹ ہے آپ کے ساتھ کہ جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روانڈا پلین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا تو پی ایم ساپ نے کہا جی کہ یہاں تک پہنچیں ہیں تو آگے بھی پہنچیں گے سو اینیویس اب مائیگریشن فرام بریٹن ایک ہوتا تھا کہ مائیگریشن انٹو بریٹن کے جی کہ یوکے کے اندر جو ہے مائیگرنٹ آ رہے ہیں سو لیکن یہ جو نئی سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مائیگریشن فرام بریٹن جو ہے وہ ہو رہی ہے سو آئیرش سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئیرش سی جو ہے وہ پارٹ آف ڈبلن جو ہے وہاں پہ رفیوجی کیمپس جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ لگ چکے ہیں لگے ہوئے ہیں چونکہ بورڈر انٹری اور اس طرح کی سیچویشن ہی ہے جس طرح سے لوگ اس میں آئرلینڈ میں انٹر ہو جاتے تھے اور اس کے بعد جس طرح سے بھی رہنا چھپکے رہنا یا کیس کو فائل کرنا یا کچھ اور چیزوں کو فیس کرنا لیکن اب اس میں جو رینٹ چیک ہے کہ جی کہ کیا آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور ہم آپ کو یہاں پہ سٹے دیں یا مکان جو ہے ہاؤس جو ہیں وہ رینٹ پہ دیں اور اس طرح کی چیزیں آئرلینڈ میں بہت کم دکھائی دیتی تھی لیکن اس وقت جو ہے اس کے اوپر بھی عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے بہت سے لوگ جس وقت وہ بتاتے ہیں کلائنٹس بھی اور وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے اتنی سختی نہیں تھی لیکن ابھی وہاں پہ بھی آئرلینڈ میں ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ کے پاس ویزا کونسا ہے ڈاکومنٹس کونسے ہیں اور تاکہ مکان جو ہے یا ہاؤس جو ہے آپ کو رینٹ پہ دینا ہے اور ڈاکومنٹس چیک کروائی ہے پھر اس کے بعد جو تھا بارڈرز کے اوپر بہت کم دکھائی دیتا تھا کہ چیکنگ جو ہے یہ اس کو بلکہ چیک فری بارڈر جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ لوگ کس طریقے سے جو تھا یوکے سائیڈ سے آئرلینڈ میں داخل ہو جاتے تھے چونکہ کیسے داخل ہوتے تھے تھوڑا سا آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن جو تھا اس کو چیک فری بارڈر کہا جاتا تھا لیکن ابھی سیچویشن یہ ہے کہ چیکنگ جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ یوکے سے جو ہے وہ آئرلینڈ میں داخل کیوں ہو رہے ہیں اور آپ کے وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ویزا اوریڈی ہے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس بی آج بھی کارڈ ہوتا ہے لیکن ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو سکسٹی ڈیز کا نوٹس آ چکا ہوا ہے یا اس کا ایمیجیئٹ ایف ایکٹ ہے یا آپ کا بی آج بھی کارڈ جو ہے وہ سو ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسپائر ہونا ہے لیکن اس وقت جو ہے آپ اسائیلم پہ ہیں یا اس وقت آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکچول کرٹیل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا لیکن آپ کا بی آر پی شو کروارا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس ویلڈ ہے سو اس طرح کی سٹویشن جو ہے اب وہاں پہ بھی فیس کرنے کو مل رہی ہیں اور اگر ہم آرائیول کی بات کرتے ہیں اس سال اس سال سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جنوری ٹونٹی فور سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے لے کے آج مائی کی ڈیٹ ہے سو چار مہینوں کی اگر ہم فور منس کی بات کریں تو سو فار جو افیشل ریکارڈ کہہ لیجئے یا جو مین سٹیم میڈیا کا ریکارڈ کہہ دیجئے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سیون تھاؤزن پلس جو ہیں آرائیول ہوئی ہے جو آئلینڈ میں چاہے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ ان کی آرائیول کہہ لیں سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا فیلڈ اسائلم سیکر جو ہیں ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو اوور سٹیسٹ ہیں یا جن کے پاس کوئی کیسیز نہیں تھے ان کی بھی آمد آپ کہہ سکتے ہیں سو مکس اینڈ میچ کی اگر ہم بات کریں تو سیون تھاؤزن پلس جو ہے سو فار جو ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں اچھا اب ہم اگر یہ کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ اب سختی ہیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں روڈ فرام نورس سائیڈ جو ہے جو یوکے بورڈر کے ساتھ جو ہے وہ ان کا آئلینڈ کا ٹچ ہوتا ہے اور وہ آگے سے آئلینڈ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے لیکن کیا ان تمام سچویشن میں اور سختیاں آئیں گی اور زیادہ چیکنگ ہوں گے ڈاکومنٹس یہ باقی چیزیں ہیں سو لگتا یہی ہے کہ اب آگے جو ہے مزید وہاں پہ بھی جو ہے وہ چیزیں آئیں گی چونکہ آئلینڈ جو ہے وہ کہہ رہا جی کہ ہم جو سیف کنٹری کے تھرو لوگ یہاں پہ آکے اسائیلم کلیم کریں گے یا یہاں پہ آکے رہیں گے ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن یوکے کی جانب سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر کچھ چلا گیا ہے سو دین یو نیڈ ٹو فیس کے جی کہ آپ ان کا سامنا کیجئے یا آپ ان کو رکھیں نہ رکھیں ڈریکٹ ان کو واپس کریں وہ ہمارا کنسل نہیں ہے لیکن اگر اسی پوائنٹ کو اگر ہم یوکے لوگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس طریقے سے تو یوکے کا بھی لوگ یہی ہے کہ اگر آپ سیف کنٹری کے تھو ہو کے یہاں پہ آتے ہیں لیکن اگر کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یا کسی افریکن کنٹری سے یہاں پہ آیا تو یہاں پہ آکے اس نے اسائلم کلیم کیا تو لوگ یہی ہے کہ آپ ان کو واپس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سیف کنٹری کے تھو نہیں آئے لیکن اگر کوئی سیف کنٹری کے تھو آتا ہے تو قانون یہ ہے کہ آپ جو آپ کا فرسٹ بارڈر ہوتا ہے جہاں پہ سیف کنٹری جس کو ڈیکلیر کیا ہوتا ہے آپ ان کو وہاں پہ واپس کریں گے سو اب اگر ٹیکنکلی دیکھا جائے لیگل سپیکنگ میں دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آئرلینڈ میں داخل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف کنٹری وایا اگر یوکے ہے کوئی یوکے سے اگر وہاں پہ انٹر ہوا سو دیس مین کہ اگر وہ واپس کرتے ہیں کسی کو ریٹرن کرتے ہیں فیلڈ اسائلم سیکرز کا یا نیو اسائلم سیکرز کا تو وہ ٹیکنکلی طور پہ تو وہ یوکے ہی بنتا ہے لیکن یوکے اگر کہتا ہے کہ ہم ان کو واپس نہیں لیں گے تو پھر ان کا کیا کیا جائے گا چلیے اگر وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے واپس لیا تو آویسلی ہم جو ہے ان کو روانڈا ہی شفٹ کریں گے اب ریٹس کے حوالے سے بھی کل ایک میڈیا میں جو نیوز تھی اس میں یہ تھا کہ پہلے وہ ہی ٹیکسی والے جو تھے وہ کم پیسوں میں لے کے جا رہے تھے بلکہ کال ایک دو ٹیکسی والے جو تھے وہ آریسٹ بھی ہوئے اور جو کچھ ناجیریان لوگوں کو انہوں نے کیا ہوا تھا چوبی سو ٹوانٹی فور انڈیڈ پاؤنڈز شاید اس ٹائپ کی کوئی اماؤنٹ جو تھی وہ ان سے لی ہوئی تھی اور دو تین ناجیریان اور باقی کچھ اور لوگ تھے جن کو وہ بارٹر کراس کرا رہے تھے اور وہاں پہ داخل کر رہے تھے اور اس میں آبیسلی پبلک بسیز جو ہیں جہاں پہ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جی پبلک بسیز میں شاید چیکنگ نہ ہو اور ہم آرام سے نکل جائیں گے تو پبلک بسیز جو ہیں وہاں پہ ان کی بھی چیکنگ جو ہے وہ سٹارٹڈ ہے اور وہاں پہ مختلف جو ہیں وہ نیوز جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں آئیلنڈ نے یہ کہا ہے جی کہ یکرینین کو ہم نے تھرٹی کے تیس ہزار پلاس جو ہیں یکرینین ہم نے ان کو بھی اپناہ دی ہے پروٹیکشن دیا ہے اور اکومنڈیشن یا باقی چیزیں بھی دی ہیں وہ آرےڈ ہی ہمارے پاس ہیں اور یہ اس وقت جو نیا فگر آ رہی ہیں اس آئیلم کے حوالے سے سیون تھارڈ پلاس جو ہیں وہ بھی اس میں بھی چیزیں جو آ رہی ہیں سو کیا آئیلنڈ جو ہے وہ اپنی پولیسیز میں کوئی نرمی دکھائے گا یا کوئی امنیسٹی والی کو بات ہوگی اس میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا اور اگر یوکے کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ جی کہ کیا یوکے جو ہے کوئی امنیسٹی سکیم لے کے آئے گا اور جتنے پرانے اسائلم شیکرز ہیں یا جن کے کیسیز پینڈنگ ہیں ان کو ون گو میں کوئی امنیسٹی سکیم لاتے ہوئے ان کو کوئی سٹیٹس دے دیں گے اور آگے سے فیوچر میں بورڈر کو سکیور کریں گے اس حوالے سے بھی کہنا تھوڑا سا جلدی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈر کروسنگ یا بورڈس جو ہیں وہ تو بلکل سٹاپ میڈیا کے تھروں جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوئی ہیں اور مینسٹیم میڈیا کی بھی اپڈیٹس یہی ہیں کہ اس میں روانڈا پالیسی ہونے کے باوجود جو ہے روانڈا پلان ہونے کے باوجود جو ہے بورڈر اور بورڈس جو ہیں وہ سٹیل جو ہے وہ آنگوئنگ گیا اور اس میں کسی طرح کی کوئی چینجز نہیں ہیں سو آج کی اس ویڈیو سے میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہی جو ہے کہوں گا کہ چاہے بورڈر کی کروسنگ ہو بورڈس کی کروسنگ ہو یا آپ کی illegal migration ہو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیئے چونکہ UK ہو یورپ ہو آئرلینڈ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہاں پہ آپ کو legal راستے سے آتے یا آپ کسی اور ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو legal route سے آپ آئیے illegal migration جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ایسا جو فائدہ بھی نہیں ہوتا یہ جو کوئی بھی schemes جو legal طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی government جو ہے وہ پبندی بلکل نہیں لگاتی skilled worker ویزاز ہوں student ویزاز ہوں یا دیکھیں ساری کی ساری immigration laws جو ہیں وہ بلکل normal طریقے سے چل رہے ہیں یہ سارے کا سارا جو plan ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ غیر قانونی جو یہ جو migration کہہ لیجیے غیر قانونی انسانی دھنڈا جو ہے ایک دوسرے سے پیسے لے کے ایک دوسرے کے country میں shift کرنے کا جو ہے یہ actually اس کو stop کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس طرح کے حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دو ڈالتے ہیں اور ابھی جو بہت سے ایسی تصاویر ہیں pictures ہیں جو میڈیا کے اوپر آئی ہیں نیوز پیپرز میں آئی ہیں ٹی وی پہ آئی ہیں جو بڑی افسوسناک ہیں کہ کس طریقے سے کیمپ لگا آکے جو ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں families کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اپنی life جو ہے انہوں نے خطرے میں بھی ڈالی ہے اور بہت مشکل سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں سو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو avoid کرنا چاہیے اور لوگوں کو awareness دینی چاہیے کہ legal route اپنائیں غیر خانونی راستہ جو ہوتا ہے ہمیشہ wrong ہوتا ہے غلط ہوتا ہے دعا میں یار رکھیں کہ take care bye for now